پاکستان نے ایک ہی مقصد کے لیے اس کو بلایا وہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ بھارت کے خلاف وہاں پر آگ اگلے گا اور کوئی مقصد نہیں تھا یہ ہمیں بھی پتا تھا بھارت میں یہ بھاگا ہوا آدمی ہے کیا کہیں جی زاکر نائک ایز ایسٹیٹ گیس پاکستان کے اندر مجود ہے اور عوام کا گصے سے برا حال ہے ایز ایسٹیٹ گیس ہمیں جوتے لگا رہے ہیں جب گیا تھا تو لوگ اس کے ہاتھ پیر چوم رہے تھے اب حالات ایسے آ چکے ہیں کہ روڈ پر لوگ اتر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو بھگاؤ یہ پورے محول کو خراب کر رہا ہے آج سسک سسک کہ پاکستان ختم ہو رہا ہے مر رہا ہے آج وہ جس طرح کاثر کسی نے فیض احمد فیض سے پوچھا تھا اس نے کہا جی میں نے ایک بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے کہ پاکستان ختم ہو رہا ہے اس نے کہا میرے پاس اس سے بھی برزیادہ بری خبر ہے اس نے کہا یہ ختم نہیں ہوگا ایسے ہی چلتا رہے ہیں دیکھو ہر شعبہ اس ملک کے ہاں ہر شعبہ ہی کھڑا ہے اگر کچھ بیٹھا ہے تو یہ ملک ہے پھر انہوں نے پاکستان اور بھارت کا کمپیریزن کرنے شروع کر دی کہتا مجھے انڈیا میں زیادہ ریسپیکٹ ملی ہے نون مسلم بھی میری ریسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان کی بتریفیاں کرنے شروع کرتے ہیں اس چیز سے ہم لوگ تو بلکل بھی نہیں خوش کیونکہ اگر ہم لوگوں نے اس کو ریسپیکٹ دیئے تو ہی شو ریسپیکٹ آور نیشن کیا ان کو یہ بیسک بات کا نہیں پتا آپ ہی کے کنٹری میں آپ کا موں کھاڑا کر رہا ہے اب آتی یہ بات کہ ساپ ڈسے گا ہی نا اور کرے گا کیا میں تیسری بات آپ کو سمجھا دوں کہ بھارت نے ان کی سپیچ کو بین نہیں کیا تھا ہلو دوستو سوگت آپ سبھی کا اپ گن چینل پہ تو فرینڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیڈس ویڈیو تو دوستو ایک انٹریسٹنگ بات پاکستانی میڈیا سے نکل کے آ رہی ہے کہ پاکستان نے ڈاکٹر جاکر نائر کو جو ایک مہینے کے لیے ایجے سٹیٹ گیسٹ بلایا ہے وہ بھی اس دوران جبکہ دنیا بھر کی نظریں ایسیو میٹنگ ہونے کے قارن پاکستان پہ رہے گی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایسیو میٹنگ یعنی سنگھائی کوپریشن اورگنیسن کے میٹنگ کے اندر ایس کی ممبر دیس روس اور چائنہ اور انڈیا کے ریپرینڈیٹی بھی پاکستان میں جائیں گے تو صحابی ہے کہ دنیا بھر کی میڈیا پاکستان پہ اپنی نظر رکھے گی اور اس کے اندر ہو رہی گھٹنا کرم پہ نظر رکھے گی اور اس دوران سوچئے اگر جاکر نائر پاکستان کے اندر بیٹھ کر کے بھارت کے بارے میں کوئی اول جلول باتیں کر دیتا ہے تو اوویسلی دنیا بھر کی نظریں ڈاکٹر جاکر نائر کی باتوں پہ ضرور جائے گی اور اس پہ پھر دنیا بات بھی کرے گی جو کی اوویسلی ڈاکٹر جاکر نائر کے موں سے نکلے ہوئے بھارت کے اچھی باتیں تو کرے گا نہیں ہو اور خاص طور صحیح جو دھرم کے نظری سے ڈاکٹر جاکر نائر جس طرح سے کٹر انسان ہے ڈاکٹر جاکر نائر کی جہر تو اگلے گا اگلے گا لیکن فیلحال تو ابھی کچھ الٹا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے پاکستان کے اندر جاکر نائر کے بولو بچن سے پاکستانیوں کے ہی سلگی پڑھی ہے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لٹس ویڈیو کو مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتے گی آپ نے ریڈ کارپٹ دیا ایک جہادی مائنسٹ کا آدمی ہے وہ تو آپ کو پہلے ہی پتا تھا پاکستان نے ایک ہی مقصد کے لیے اس کو بلایا وہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ بھارت کے خلاف وہاں پر آگ اگلے گا وہاں کوئی مقصد نہیں تھا یہ ہمیں بھی پتا تھا بھارت میں یہ بھاگا ہوا آدمی ہے بھارت سے ڈر لگتا ہے کیونکہ پتا ہے کہ موڈی جی ہیں ایسے ٹھوکیں گے اس کے پچھوڑے میں کہ بندر کی طرح لال ہو جائے گا پرمنٹلی تو اسی لئے بھارت نہیں آتا آپ کے باس آگیا ہے وہاں پر دھارتا ہوا مجھے ایک ہزار کیلو ایک ٹن کا سماان وہ لے کے بھگی اس میں کیا لے کے کیا تھا وہ بام بار اور مزائلے لے کے لے کے لے تھا ایک ہزار کیلو کون لے کے جاتا ہے یہ تو ابھی تک ہمیں پتا نہیں لگا ہے لیکن ہوا یہ کہ وہ اس نے فلم کے اند میں جو سی ہے جو کلائمکس ہوتا وہ پہلے چلا دیا ہونا یہ چاہیے تھا اس کی پلاننگ کی گلت ہے وہاں پہلے چاہیے تھے اس میں بھارت کو براۓ بھالا کہنا چاہیے تھا بھارت کے بارے میں گلت 있는데요 بھارت کی بھالے میںfele بھالے چاہیے تھا کچھ بھی بھارت کے بارے میں بھولتا جاتے جاتے اخری لاست 2 ڈیس اس میں پاکستان کو برا فيلو کہتے ہیں جو کہ convention اور کی مہمان کرتے ہیں تو اس نے یہ چاہیے تھا اس نے آخری زند پہلے چلا دیا اس نے پہلے پاکستانیوں کو برا فيلو کہا اس سے ہوا یہ کہ پوری فکٹر ہی خلوق ہو گئی اب وہ موڈی جی کی تاریفیں بھی کرتا پھر رہے جی بھارت میں ہوتا تو میری توٹین نہیں ڈسپیکٹ ہوتی مجھ سے تو کوئی ڈیوٹی وغیرہ بھی ائرپورٹ کی نہیں لی جاتی آپ کے پاس فارمولا آپ کے پاس فارمولا پر اچھا ہے موڈی ابھی پتہ لگا ہے کہ جو اس کے حضرت بہت ساتھ بہت ساتھ پیار ہوتا ہے لوگوں کو مسلم ورل میں اس کو وہ تھوک اور پشاپ والا کھانا کھلاتے ہیں آپ بھی بہت ساتھ کیجئے اس کو تھوک اور پشاپ والا کھالا کھلا ہے تاکہ جو پتہ لگے کہ مہمان نوازی کیا ہوتی ہے پاکستانیوں کی آی نای نای ایسا آپ کو کس نے کہہ جائے کہ ہم اس طرح کا کھانا کھلاتے ہیں کہیں اور ہوتا ہوتا ہے یہاں نہیں ہوتا لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ مہجے سے کہہ رہتی کہ اس نے آخری والا سین تھا کہ جانے سے دو دن پہلے اسے پاکستانیوں کو باتیں سنانی چاہیے تھی وہ اس نے پہلے چار دن میں کر دی اور ابھی لاہور پہنچ ہے لاہور کے بعد 1928 کو دو ہے وہ انیس بیس کو یہاں پر اسلام آباد آنا ہے اسلام آباد میں میں ہوں مجھے جو حرانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے انکرز ہیں بڑی ہی مشہور آپ کی مشی کھانا جو جو بھی اس کا نام ہے اس کے ساتھ جیسے اس نے بولا اس کے ساتھ اور جیسے جسرہ سے آنسر دیے لڑکیوں کے لیے جیسے گندی لینگویج اس نے یوز کری ہے کہ جو شاہدی نہیں کرتی ہیں تو وہ تو رکھیل ہیں یہ ہے وہ ہے اوپن نہیں بولا اور وہاں پہ جو لیڈیز بیٹھی تھی انہوں نے پروٹیس بھی نہیں کیا آپ نے جوتے کیوں نہیں مارے باقی میں ہونا چاہیے تھا نہیں پروٹیس تو ہوا ہے مطلب پروٹیس اس طرح سے ہوا ہے کہ ان کو برا بھلا تو کہا گیا ہے ان کو ریاکشن تو فیس کرنا پڑھ رہا ہے پھر وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا میں اتنا کھل کے نہیں بولا ہوگا سٹیٹ گیسٹ ہے اور اس کو برداشت کیا جا رہا ہے ورنہ فیمیلز نے جو کسٹنز کی ہے جو عام لیڈیز ہیں جو کے پی کے اور دوسری جگہ سے جو عام لیڈیز ہیں جو کہہ لیجے کہ میڈیا میں نہیں ہیں انہوں نے بہت ٹف کسٹنز کی ہے ان سے اس کے مقابلے میں جو ہمارے میڈیا سے لوگ ہیں جنہوں نے انٹرویوز کی ہیں انہوں نے تو اس سے کوئی ٹف کسٹن ہی نہیں کیا وہ سب کے سب وہ ہیں جن کو آگے راول پنڈی سے کہا جاتا ہے کہ ان کو شو دے دو یا ان کو انکر ہیں ان کو کسی بھی چینل پر لگا دو دس سال بارہ سال یا کچھ سال پہلے اگزیکٹ آپ کو بتاؤ گا کہ انڈیا نے بین کر دیا یہ یہاں پہ ہیٹ سپیچ یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے زاکر نائک کو ہم یہاں پہ نہیں مزید بولنے دیں گے مزید مطلب کچھ ایسی گیدرنگ نہیں کرنے دیں گے آج وہی چیز وہی پرسنیلیٹی کو لے کر پاکستان میں بھی ہوتی نظر آ رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گے کہ پوری دنیا میں زاکر جاہل نائک کو کوئی گیسٹ ہاؤز رہنے کے لیے نہ دے آپ نے تو سٹیٹ گیسٹ بنا کر کے بلا لیا ہے اپنامیکل کرائیس سے گزر رہا ہے پاکستانہ بھی اتنے بڑے بم گولی بارود والے وہ امران خان اور آپ کے موجودہ سرکار میں جو ایک کلاس چل رہا ہے اس سے گزر رہا ہے لوگ کھانے کھانے کو ترس رہے ہیں ایسے سٹویشن میں ایک ایسے انسان کو آپ لوگوں نے سٹیٹ گیسٹ بنا کر کے بلا کر کے ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا ہے اب آتی یہ بات کہ ساپ ڈسے گا ہی نہ اور کرے گا کیا میں تیسری بات آپ کو سمجھا دوں کہ بھارت نے ان کی سپیچ کو بین نہیں کیا تھا وہ جیسے منچ آپ کے بن رہے ہیں نا ابھی وہاں پر جو سٹیج اور جو لائٹنگ اور جو پلائٹ فارم آپ کے یہاں بن رہے ہیں نا اس کا پانچ گناہ بڑا بڑا منچ اور پلائٹ فارم اور لائٹنگ یہاں ہوتی تھی اور اس کو بین نہیں کیا گیا تھا وہ جو بھی بولتا تھا جو لوگ سننے کے لیے جانا چاہتے تھے وہ جاتے تھے اور جو نہیں جانا چاہتے تھے وہ نہیں جاتے تھے لیکن جب اس کے سکول کے دوارا اور اس کی گتیبیدیوں میں پایا گیا کہ وہ ٹیرریسٹ سے جڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر بہت سارے کیسز لگے تو وہ خود بھاگا ہے جب اس کے کنیکشنز اور اس کی باتچیت اور اس کی گتیبیدیاں اور اس کی ایکٹیوٹیز میں اس کے بنائے ہوئے سکول میں جب ٹیرریزم ایکٹیوٹیز پائی گئی اور فنانشیل جو اس کا آواجہی تھا جب وہ ٹیرریزم ارگنائزیشن سے پائے گئے تو سرکشا ایجنسی جو بھارت کی ہے انہوں نے اس پر انکوائری کرنا سٹارٹ کیا اور تقریباً 113 لوگ جو ہیں وہ ارسٹ بھی ہوئے کہ ہاں بھائی یہ ٹیرریزم ارگنائزیشن سے جڑا ہوا ہے اور یہ ٹریننگ دلواتا ہے تب جا کر کے وہ بھاگا ہے